اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ شہزار ٹیک چینل پر آپ کو الکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں اوپو رینو فائیو جی کو ایمائی ٹین ٹی فائیو جی کے ساتھ کمپیر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں کہ ہمیں کونسی ڈوائیس یہاں پہ بہترین دیکھنے کو مل جاتی ہے اوورال پرائیسیں کے بات کے لئے تو تقریباً آپ کو دس ہزار کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا اوپو رینو فائیو کی پرائیس آپ کو باکستانی مارکٹ کے اندر تھوڑی سی کم اور اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیزائن وائز کونسی ڈوائیس آپ کو بہترین دیکھنے کو مل جائے گی اور ڈسپلی کے حوالے سے کونسی ڈوائیس آپ کو بہترین دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ڈیوائیس کے اندر آپ کو کافی اچھے سپیکس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کمپیریزن شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نہ آئے ہو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پرس کر لو تاکہ ان فیچر میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں ٹائم سے مل سکیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کی تو آپ کو دونوں ڈیوائیس کے اندر 5G تک کی میکسیمم کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے نیٹ ورک آپ کو کافی اچھی سپیڈ پروائیٹ کر دے گا جب پاکستان کی مارکیٹ کے اندر 5G لانچ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر لانچ ریٹ کے اول سے بات کر لی جائے تو آپ کو شاومی امی ٹین ٹی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دیسمبر 2020 میں لانچ کیا گیا جبکہ جنوری کے مہینے کے اندر اوپور اینو 5 کو بھی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا گیا یہاں پر باڈی دیمنشن کے حوال سے اگر بات کر لیا تو 165 ملیمیٹر کی حیٹ آپ کو شاومی امی ٹین ٹی کی جبکہ 159 ملیمیٹر کی حیٹ آپ کو اپور اینو 5 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے 76.4 ملیمیٹر کی آپ کو ویڈھ شاومی امی ٹین ٹین کی جبکہ 73.4 ملیمیٹر کی ویڈھ آپ کو اپور اینو 5 کو بھی پروائیٹ کر دیتا ہے 216 gängen کا weight آپ کو شومی میں 30 کیا جبکہ 172 g 뭔 کا weight آپ کو اپور اینو 5 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر یہاں پہ بیلڈ کے حاصل گری جائے تو آپ کو گلاس فرنٹ گلاس بیک اور ایلومینیوم فریم شومی میں 30 کیا جبکہ گلاس فرنٹ پلاسٹک بیک اور ایلومینیوم فریم آپ کو اپور اینو 5 کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا کارنگ گوریلا گلاز ف رنٹ سائید پہ بھی اور بیک سائید پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا شومی ایمائی ٹین ٹی کے اندر اس کے علاوہ ڈیول سم سینڈ بھی آپ کو دونو نیوائسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ڈسپلے کے حوال سے بات کر جائے تو آپ کو 6.67 انچز کا ڈسپلے پینل شومی ایمائی ٹین ٹین کے اندر 144 ارٹس کے ریفریش ایٹ کے ساتھ اور ڈیر ٹین پلس کی سولت کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ آپ کو 500 نٹس کی تیپیکل جبکہ 650 نٹس کی میکسیمم یعنی پیک برائٹنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ بات کر جائے اپر اینو 5 کے ڈسپلے کی تو یہاں پہ آپ کو 6.43 انچز کا ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے 90 ایرٹس کے ریفریش ایٹ کے ساتھ 600 نٹس کی آپ کو ٹیپیکل برائٹنس آپ کے 750 نٹس کی پیک برائٹنس دیکھنے کو مل جاتی ہے دونو ڈیویسز کے اندر آپ کو 1080p کی ریزولیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کورنگ گوریلا گلاس 5 پروڈیکشن آپ کو شوامی امائی ٹین ٹی کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ اپر اینو 5 کے اندر بھی آپ کو پروڈیکشن مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا کہ کونسی پروڈیکشن آپ کو اپر اینو 5 کے فرنٹ سائٹ پہ بھی اور پیک سائٹ پہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یا پھر نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے سوال سے کوئی کنفرمیشن نہیں مل سکی ہے اگر یہاں پر بات کر لیجائے مزید سپیسفیکیشن کی تو آپ کو اپریٹنگ سسرم کے حال سے بات کر انڈرویڈ ٹین آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا جبکہ اوپر اینو فائب کے اندر آپ کو انڈرویڈ 11 کا آپشن دیکھنے ہو مل رہا ہے میڈو آئی ٹویلو آپ کو شاومی امی ٹینٹی کے اندر جبکہ کلر ویس کا 11.1 ورزین آپ کو اپریٹنگ سپیسیٹ کے حال سے بات کر لیجائے تو آپ کو سناپٹ اگرن 865 7 nanometer پلس بیسٹ آپ کو شاومی امی ٹینٹی کے اندر جبکہ سناپٹ اگرن 765G کا چپسیٹ 7 nanometer بیسٹ آپ کو اپریٹنگ سپیسیٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا 2.84 گگرڈ کا اکٹوکر پروسیسر آپ کو شاومی امی ٹینٹی کے اندر جبکہ 2.4 گگرڈ کا اکٹوکر پروسیسر آپ کو اپریٹنگ سپیسیٹ بھی جائے گا اس کے علاوہ بات کل جا رہا ہے مور روم کی یہاں پر آپ کو 60 بھی گرام اور 8 بھی گرام والے دو ورینٹ آپ کو 128 بھی سٹورج کے ساتھ شامی یا میں ڈینٹی کے اندر دیکھنے ہوں مل جائیں گے پرائیس کا بھی ڈیفرینس دیکھنے ہوں مل جائے گا جبکہ 8 بھی گرام اور 128 بھی سٹورج آپ کو اپرو ن فائب کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ ایک ہی ورینٹ پاکستان کی مارکٹ کے اندر لانچ کیا گیا ہے UFS 3.1 کی سہولت آپ کو Xiaomi Mi 10T کے اندر جبکہ UFS 2.1 کی سہولت آپ کو OPPO Reno5 پروائیٹ کر دیتا ہے کیمرہ کو اگر یہاں پہ compare کر لیے جائے تو آپ کو 64 میگا پکسل ایف پچھر 1.9 کے ساتھ مین کیمرہ Xiaomi Mi 10T کے اندر جبکہ 64 میگا پکسل ایف پچھر 1.7 کے ساتھ وائیڈ مین کیمرہ آپ کو OPPO Reno5 پروائیٹ کر رہے ہیں 13 میگا پکسل کالٹوائیٹ لینци آپ کو 8 میگا پکسل کالٹوائیٹ Since آپ کو OPPO Reno5 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جبکہ اگر ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کر لی جائے تو آپ کو یہاں پہ 8K کی ویڈیو ریکارڈنگ آپشن 30 فریم پر سیکنڈ پہ اور 4K کی ویڈیو ریکارڈنگ 30 اور 60 فریم پر سیکنڈ پہ جبکہ 1080p کی ویڈیو 30, 60, 120, 240 اور 960 فریم پر سیکنڈ پہ آپ شومی امید 10T کے مین کیمرہ کے ساتھ جبکہ 4K کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پہ اور 1080p کی ویڈیو 30, 60 اور 120 فریم پر سیکنڈ پہ آپ اپور ایو 5 کے مین کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ڈی آر اور جیرے الیکٹرونک میں سٹیبلیزیشن آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی سیل فی کیمرہ کے اوال سے اگر یہاں پہ بات کر لی جائے تو آپ کو 20 میگا پکسل ایف پچھا 2.2 کے ساتھ وائٹ سیل فی کیمرہ شاومی ایمائی ٹینٹی کے اندر جبکہ 32 میگا پکسل ایف پچھا 2.4 کے ساتھ وائٹ سیل فی کیمرہ آپ کو اپوران دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈی آر کے اوپشن دونوں ڈیویسز کے فرنٹ کیمرہ کے اندر دیکھنے کو ملے گے جبکہ 1080p کی ویڈیو 30 فرم پر سیکنڈ بھی آپ دونوں ڈیویسز کے فرنٹ کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ 720p کی ویڈیو 120 فرم پر سیکنڈ بھی آپ شاومی ایمائی ٹینٹی کے فرنٹ کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بات کل جائے 3.5mm آڈیو جائے گی تو آپ کو شاومی ایمائی ٹینٹی پروائیڈ نہیں کرتا جبکہ اوپر اینا 5 کے اندر 3.5mm آڈیو جائے گیا ہے لاؤڈ سپیکر آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا کامن فیچرز کے والے بات کریں تو وائی فائی بلوٹھوٹھ جی پی ایس ایف ایم ریڈیو یو ایس پی ٹائپ سی کی کیابل آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی جبکہ ان ایف سی اور انفرہ ریڈ پورٹ آپ کو اوپر اینا 5 کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتے جبکہ شاومی ایم ای ٹینٹی آپ کو یہ دونوں چیزیں پروائیڈ کر دیتا ہے اگر یہاں پہ بات کل جائے فنگر پرنٹ سینسر کی تو آپ کو سائیڈ مانٹی فنگر پرنٹ سینسر شاومی ایم ای ٹینٹی کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا جبکہ ان ڈیسپلی فنگر پرنٹ سینسر کی سولت آپ کو اوپر اینا 5 کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی بیٹری کے اول سے بات کریں تو 5000 ایم ایچ کی بیٹری اور 33 ویٹ کا فاسٹ چارجر آپ کو شاومی ایم ایم ایٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ 4300 ایم ایچ کی بیٹری اور 65 ویٹ کا آپ کو سپر ووک 2.0 چارجر دیکھنے ہو مل جائے گا اوپر اینا 5 کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو کافی اچھی چیزیں دیکھنے ہو مل رہی ہیں دونوں ڈیویسز کے اندر اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن آپ کو 65 ویٹ کی چارجنگ کافی اچھی دیکھنے ہو مل رہی ہے اوپر اینا 5 کے اندر اور اوورال فیچرز آپ کو اوپر اینا 5 کے اندر کافی اچھے دیکھنے ہو مل رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر پرائس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو آپ کو 60,000 کے راؤن پورٹ اوپر اینا 5 کی پرائس دیکھنے ہو مل جائے گی جبکہ 8GB 120 8GB ویرینٹ آپ کو شاومی ایم ایٹ انٹی کا 69,000 کے راؤن پورٹ دیکھنے ہو مل جائے گے جبکہ 60 بیونٹ ویرینٹ آپ کو 62,000 کے راؤن پورٹ دیکھنے ہو مل جاتا ہے اگر یہاں پہ کلرز کے پاس بات کر لی جائے تو آپ کو کاسمک پلیک لونر سلور دو کلر شاومی ایم ایٹ انٹی کے اندر جبکہ ارورا بلو مون لائٹ بلیک اور سٹاری ڈریم تین کلر آپ کو اوپر اینا 5 کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں پرفارمیس وائز اگر دونوں ڈیوائس کو کمپیر کیا جائے تو انٹو تو بینچمار سکور 8GB on 20 8GB سٹورج کے ساتھ آپ کو 5,89,000 کی سکورنگ دیکھنے ہو مل جاتی ہے شاومی ایم ایٹ انٹی کے اندر جبکہ 3,25,000 کی آپ کو سکورنگ دیکھنے ہو مل جاتی ہے اوپر اینا 5 کے اندر جبکہ اگر گیگ بینڈ سکورنگ کی بات کرلیا� گیا اوپر اینا 5 کے اندر 500 پلس کی سنگل aqui جبکہ 2000 پلس کی ملٹی کور سکورنگ دیکھنے ہو مل جاتی ہے جبکہ شاومی ایم ایٹ انٹی کے اندر آپ کو 900 پلس کی سنگل بلوہ лучше جانے ہو مل جائے گی تو پرفارمیس وائز آپ کو شاومی امائی ٹین ٹی سولیڈ ڈیوائز دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہیوی یوزر ہیں تو آپ شاومی ٹین ٹی کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ اپور اینو فائیو کی طرف جائیں گے تو کیمرہ آپ کو یہاں پہ کافی اچھا دیکھنے کو مل جائے گا اور چارجنگ سپیڈ بھی آپ کو یہاں پہ کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن آپ کو بیٹری کی کپیسٹی تھوڑی سی کم دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ کونسی ٹی ویڈیو میں جانا جائیں گے مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور پتائی گا تو یہ تک ہم بیزان آج کا ملتے ہیں کس نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کس نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان